دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ مہیلہ ٹیم کے فائنل میں بہتر پردرشن سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک بھی فائنل مقابلے میں بھارت کو ملی رومانچک نو رنوں سے ہار کے بعد بھارتیہ مہیلہ ٹیم گولڈ سے چھوک گئی ہاناکہ سلور پر بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے قبضہ کیا تو وہیں اتیاس رجتے ہوئے بھارتیہ مہیلہ ٹیم کے رجت پدک جیتنے کے بعد بھارتیہ مہیلہ کھلاڑیوں کا آیا ایسا بیان جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اور آخر کار بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے سلور جیتنے پر کیا بڑا بیان جاری کر دیا ہے اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ مہیلہ ٹیم کس کھلاڑی کے دم پر فائنل تک پہنچ پائے اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو راشتر منڈل دوہزار بائیس کے مہیلہ کرکیٹ کے فائنل مقابلے میں بھارتیہ مہیلہ ٹیم کے کپتانی ہرمن پریت کور پہلے ٹاؤز ہار گئی اور اس کے بعد ویروہ دھی ٹیم کے پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اُتری تو بھارتیہ ٹیم کے گیند بازی میں سنہران اور نینو کا سنگھ نے دو دو وگٹ حاصل کی اور بھارتیہ ٹیم کے سامنے آسٹریلیا کو ایک سو ایک سٹھ رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر روک دیا جہاں آسٹریلیا کی طرف سے مونی نے سروادیک ایک سٹھ رن کی پاری کھیلی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم کی بلے بازی میں ہرمن پریت کور اور جیمی ماں روڈرکس نے مل کر بھارتیہ ٹیم کو لگ بھگ جیت دلائی دی تھی اور لیکن اچانک سے ہرمن پریت کور اور روڈرکس کے آؤٹ ہونے کے بعد لگتار وکٹ پر وکٹ گرتے رہے اور بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سروادیک بہتر پردرشن کرتے ہوئے ہرمن پریت کور نے 65 رنوں کی پاری کھیلی اور جب انتی موبر میں جیت کے لیے 11 رن کی آوش رکتہ پڑی تو بھارتیہ ٹیم نے ماتر 9 رن بنائے اور انت میں بھارتیہ ٹیم کو رجت پدک سے سنتوشت ہونا پڑا اور اسی بیچ ہار کے بعد بھارتیہ مہیلا کھلاڑیوں کا حیرت انگیز بیان سامنے آیا جس میں بھارتیہ مہیلا ٹیم کی طرف سے کپتان ہرمن پریت کور نے کہایا کہ بھارتیہ مہیلا ٹیم فائنل کو ہار گئی ہے لیکن سلور میڈل جیت کر بھارتیہ ٹیم بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ بھارتیہ مہیلا ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ اب پورے کرکٹ جگت میں ایک نیا سنگرام آنے والا ہے کیونکہ بھارتیہ ٹیم کے بہتر پردرشن کر کے لوٹنے سے توجہ اب ان کو ملنے لگے گی اور اب پرشت کرکٹ کی طرح بھارتی ہے کرکٹ کو بھی لوگ پسند کرتے ہوئے کھیلنے کے لیے اتیجت رہیں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے فائنل تک کا سفر تیہ کیا اور اس کے علاوہ رینوکا سنگھ ٹھاکور نے کہا ہے کہ ہم نے سلور میڈل جیتا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنا بہترین اور سو بھاگیا کا پل ہے کیونکہ اس پل کے لیے دنیا کے تمام لوگ سپنے دیکھتے رہ جاتے ہیں لیکن بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے دکھایا ہے کہ وہ کس طریقے سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلاتے ہوئے فائنل تک لے جانے کا ایک اتحاس بنانے والا کارنامہ کر سکتی ہے اور بھارتیہ مہیلہ ٹیم بے شک گولڈ نہیں جیت پائی لیکن انہوں نے دیشواسیوں کا دل تو جیتی لیا ہے تو وہیں اسپرتی مندانہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی تھی لیکن اب بھارتیہ مہیلہ ٹیم فائنل میں پہنچنے کے بعد ہار گئی تو اس میں بھارتیہ مہیلہ ٹیم کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ کھیل میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن جس طریقے سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے دکھایا کہ وہ دنیا میں اپنا ڈنکہ بجانے کے لیے تیار ہیں اور بھارتیہ مہیلہ ٹیم کو اس سے کوئی بھی دکھ نہیں ہے کہ وہ گولڈ نہیں جیت پائی بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم فائنل تک اپنے بہتر پردرشن سے پہنچے ہیں جو ہمارے لیے گرب کی بات ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ مہیلہ ٹیم کے گولڈ میڈل جیتنے میں کیا کمی رہ گئی ہے اپنی رائے نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد